ہندوستان کو دریافت ہوئے ہوئے سو سال کا عرصہ گزشت کا ہے اس عرصے میں ہندوستان کی تاریخ پر اس کے بڑے اثرات ہوئے ہیں اب تک ہندوستان کی قدیم تاریخ آریاؤں کی آمد سے شروع ہوتی تھی یعنی ایک ہزار پانچ سو قبل مسیح لیکن مہنجدروں کی دریافت نے مجلے کے تاریخ کو اور زیادہ پیچھے کر دیا ہے اور مہر گھر کی جب دریافت ہوئی تو ہندس ویلی سیولیزیشن یہ تقریباً سات ہزار قبل مسیح تک چلی گئی حالی میں ہندوستان کے اندر کچھ نئے آسات دریافت ہوئے ہیں جس کی وجہ سے یہ آٹھ سار سال قبل مسیح تاریخ جا پہنچی ہے تو اس نے تاریخ کی تقویم کو یا تاریخ کی قردان لجی کو بالکل بدل کے رکھ دیا ہے اس دریافت کا ایک اثر تو جو ہے وہ یہ ہوا اچھا دوسرا پنت ہے کہ اس کے آثاروں کے اندر جو کچھ اشیاء ملی ہیں آرکیالوجیس ان اشیاء کی مدد سے اس عہد کی سیاسی سماجی اور ثقافتی تاریخ کی تشکیل کرتے ہیں اب اس میں تو بڑے اہم مجسمیں ملے ہیں جس کو اپترک آرکیالوجیس نے دانسنگل اور پریسٹنک کا نام دیا تھا لیکن اس کے اوپر کچھ لوگوں کو اعتراض ہے مثلا شیرین رتنہ گرد جو جوائلہ نیرو یونیورسٹری کے اندر آرکیالوجیس کی پروفیسر تھیں اور جنہوں نے ہڑپا کی تاریخ کے اوپر کتاب لکھی ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ نام جو دیا گیا ہے یہ بلکل خلط ہے چونکہ ڈانسنگ گرد کا جو مجسمہ ہیں اسے انڈس ویلی سیولیزیشن کے ماہرین کی یعنی جمالیات کا احساس ہوتا ہے لیکن انگریز ہندوستان میں چونکہ ناج گرد کے نام سے واقع تھے لہٰذا انہوں نے اس کو ڈانسنگ گرد یا ناج گرد کا نام دے کر اس کی اطلاع سے اہمیت کو گھٹا دیا ہے یہ لقص کا ایک پوز ہے جو مجسمہ دراج نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ پیش کیا ہے اس کو اسی طرح سے دیکھنا چاہیے دوسرا مجسمہ جو ہے وہ اس کو یہ پریس لیکن کا مجسمہ کہتے ہیں یہ بھی محر خالتے غلط فہمی ہے چونکہ عبادی سن میں ملتے کہ کوئی بادشاہت نہیں تھی اور یہاں پر بادشاہت کے نہ ہونے کے جو ہمیں ثبوت ملتے ہیں وہ یہ ہے کہ نہ یہاں پر بادشاہوں کے کوئی بیلات ہیں نہ ان کے کوئی مقبریں ہیں نہ ان کی کوئی یادگاریں ہیں اور اسی طرح ہمیں نہ تو یہاں پر فوجوں کا ذکر ملتا ہے نہ فوجی ہتھیاروں کا ذکر ملتا ہے نہ ہی کسی بڑی جنگ کا ذکر ملتا ہے اور اگر جنگیں ہوئی ہوتیں تو میدان میں جہاں پر لڑنے والے مارے گئے تھے ان کی قبریں ہوتیں تو اس قسم کے بڑے قبرستان جو ہیں وہ بھی ہمیں کئی نظر نہیں آتے تو اس وجہ سے یہ جو پیسلی کین کا نام دیا گیا ہے یہ بھی ایک طرح سے غلط نام ہیں یہ پیگ گورڈن بو کے مسانی فریزر کے دیا ہوا نام ہیں جس کو بغیر سوچے سمجھے اختیار کر لیا گیا ہے دوسرے تیسری بات جو بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ مہنجو دروسے اور انڈس ویلی سویلیزیشن سے عورتوں کے زیورات ملے ہیں زیورات کا ملنا جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو یعنی عورتوں میں اپنے نفاست کا اپنے حسن کو اضافے کرنے کا شوق تھا اور زیورات کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر ایسے سنار اور کاریگر موجود تھے جو خوبصورت زیورات بنا سکتے تھے ہار بنا سکتے تھے چونیاں بنا سکتے تھے وہ چیزیں یہاں سے ملی ہیں اور اس کے بعد ایک اہم چیز جو ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ مہنجو دروس کے تاجر جو ہیں وہ بڑے مہم جو تھے مہم جو ہونے کا احساس ہمیں اس سے ہوتا ہے کہ انڈس ویلی میں جو سنت و حرفت تھی اور خاصوں سے مہنجو دروس میں جو کاریگئی کے نمونے تیار ہوتے تھے اس کی مانگ دنیا کی دوسری تحضیبوں کے اندر بھی تھی لہٰذا یہ تاجر کارشیوار کی بندرگاہ سے میسوپوٹامیا تک جاتے تھے اور وہاں پر یہ چیزیں فراؤت کرتے تھے جس کی مانگ دی اس کا ثبوت ہمیں ان موروں سے بلا ہے جو انڈس ویلی سیوزائزیشن کی میسوپوٹامیا میں موجود ہیں تو تاجروں کی اس آمد و رت کی وجہ سے اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ یہ سیوزائزیشن جو ہے کوئی تنہائی میں نہیں تھی بلکہ دنیا کی اس وقت کی جو آہم سیوزائزیشن سے ان میں اس کا مطلب ان سے اس کا گہرہ تعلق تھا اور ایک تیسری بات یا آخری بات جو مہنجو دروس کی ہے وہ جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ یہاں کے لوگوں کی یا یہاں کی آبادی کو ہائیجینک تصور بہت تھا نہانے کا رواج بہت تھا جو اشرفیہ کے لوگ تھے اشرفیہ کے لوگ کے گھروں کے اندر کوئے ہوتے تھے جہاں پر وہ میرا خیال سے دن میں ایک دو بات نہاتے تھے عام لوگوں کے لیے پانی کی سہولت کے لیے جگہ جگہ کوئے تھے جن کی ایک بڑی تعداد تھی جہاں پر تازہ پانی بھی ملتا تھا نہانے کے لیے بھی اور پینے کے لیے بھی تو نہانے کا رواج جو تھا وہ ہائیجینک بھی تھا اور مذہبی بھی تھا پھر یہاں گریٹ بات چیک بہت بڑا خوص ہوئے وہ ملا ہے یہاں پر یقیناً یہ مذہبی رسم کے طور پر یہاں پر لوگ نہایا کرتے تھے اس کے ساتھ یہ کچھ کوٹریہ بنی ہوئی ہیں ظاہر ایسا ہوتا ہے کہ نہانے کے پاتھ یہ ان کوٹریوں میں جاتے تھے وہاں عبادت کرتے تھے یوگا کرتے تھے مراقبہ کرتے تھے تو یہ مذہبی لحاظ سے بھی اور ہائیجینک لحاظ سے بھی نہانے کا یہ ورثہ جو ہے مہنجو درو کا یا انڈسفیلی کا آج بھی مطلب کہ ہندوستان کے اندر برہمن طبقہ جو ہے ہندوستان کا وہ روز نہاتے ہیں اور یہ دھانا ان کے مذہبی فرائز میں داخل ہے اور یہ روایت جو ہے وہ مہنجو درو کی ہے جو چلی آ رہی ہے پھر یہاں پر چھوٹی چھوٹی بہت سی فیگرین جو ہے وہ بھی ملی ہے یہ فیگرین یہ چھوٹے چھوٹے بھدھ جو ہیں ان میں مطلیف یوگا کے آسن جو ہیں وہ بھی دکھائے دیئے گئے ہیں اس کا مطلب ہے کہ یوگا کی روایت بھی جو ہے وہ بھی بہت پرانی تھی اور وہ بھی مہنجو درو کے اندر موجود تھی وہ بھی ہمیں ورسے کے اندر ملی ہے